السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبی کا اس پیارے سے چینل میں ہم خوش عام دیل کہتے ہیں اور آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خاص ویڈیو دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شبہ میراج کے بارے میں جی ہاں آپ اچھی طریقے جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج عطا فرمائی جو پچھلی رات ہمارے آپ کے سامنے سے گزری ہے اسی تحاریخ میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج عطا فرمائی ہے لیکن اب بہت ہی اس کے بارے میں ہم اہم جانکاری آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں یقیناً یہ جانکاری آپ کے لئے بہت ہی نہیں ہوگی اور شاید ہی اس طرح کی جانکاری آپ نے کہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے تاکہ مکمل جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور مسلمان بھائیو اور بہنوں تک شیئر کر دیں اب سنیے مکمل جانکاری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار میراج ہوئی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے میراج عطا فرمایا لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ میراج عطا فرمایا ان میں سے روحانی کتنی تھی اور جسمانی کتنی تھی روحانی کہتے ہیں خواب میں سوئے ہوئے ہیں اور پھر میراج اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور جسمانی کہتے ہیں پورے جسم و جسمانیت کے ساتھ پورے جسم کے ساتھ جانے کو جسمانی کہتے ہیں تو روحانی کتنی مرتبہ ہوئی اور جسمانی کتنی مرتبہ میراج ہوئی یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس طریقے سوال آپ سے اگر کوئی کرے تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا کہ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اثرات اور میراجیں بہت ہوئی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج بہت ساری ہوئی تھی اور بعض نے چونتیس کہا ہے جن میں سے ایک تو بچشم سر بیداری سے تھی باقی سب خواب میں روحانی تھی یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالی نے اپنے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی میراج عطا فرمائی اور باقی جتنے بھی میراجیں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ روحانی میراج عطا فرمائی ہے اور اس کا حوالہ ہے مدارج النبوت جل ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی اور شان حبیب الرحمن صفحہ نمبر ایک سو ستاسی لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج جسمانی کی سہر کی مدت کتنی تھی یعنی کتنی دیر میں اللہ تعالی نے جسمانی میراج کا سفر تیہ کیا تھا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میراج کی مدت بعض نے چار ساتھ یعنی چار گھڑی چار ساتھ ساتھ کہتے ہیں گھڑی کو وقت کو چار ساتھ بعض نے تین ساتھ اور بعض نے اس سے بھی کم کہا ہے سبحان اللہ یعنی اتنے کم مدت میں اللہ تعالی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ہر چیز کا نظارہ کیا ہر چیز کو دیکھا پھر اللہ تعالی کا دیدار کر کے واپس لوٹے اس کا حوالہ ہے حاشیہ سولہ جلالین دو سو اٹھائیس معارج نبوت جلتین صفحہ نمبر ایک سو پچاس لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ شب مراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جو نماز پرہائی اس نماز کی آزان و اقامت کس نے کہی تھی اور نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسی صورت تلاوت فرمائی تھی یہ بھی سوال آپ سے کوئی قرار سکتا ہے کیونکہ قرآن شریف میں صاف ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کرائی تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ میں پہنچے تو وہاں سارے انبیاء موجود تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سارے انبیاء کی نماز پڑھائی سارے انبیاء پیچھے نماز پڑھیں تو آپ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس نماز کی آزان کس نے دے تھی اور اقامت کس نے کہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں کونسی صورت تلاوت کی تھی اگر یہ جواب اگر اس کا جواب اگر دھوننا چاہتے ہیں تو مجھ سے سنیے میں اس کا جواب دیتا ہوں اس نماز کی آزان اور اقامت حجت جبریل علیہ السلام نے کہی تھی سبحان اللہ اس نماز کی آزان حجت جبریل نے دی تھی اور اقامت بھی حجت جبریل نے کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت فرمائی تھی اور اس کا حوالہ ہے نزہت المجالس جلد نو صفہ نمبر اناسی روح المعانی جلد پندرہ صفہ نمبر بارہ تو دوستو یہ قیمتی جانکاری ہم نے میراج کی متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے امید ہے کہ یہ ساری قیمتی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی تو زیادہ زیادہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس قیمتی معلومات کو حاصل کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکے انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی خاص سوڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ